بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت مزددار قسم کی چٹنی بناوں گی جو کہ کھانے میں بہت مزدگی ہے چٹنی کو بنانے کے لئے یہاں میں نے یہ دیکھیں ایک گٹھی لی ہے پودینے کی اور ایک گٹھی لی ہے دھنیے کی اور انہیں اچھے طریقے سے واش کر کے تو اس چھنی میں رکھ دیا ہے اور یہاں میرے پاس ایک پاو ہری مرچیں تھی اسے میں نے دھو کے اچھے طریقے سے چھنی میں رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہیں یہ ڈرائے ہو چکی ہیں اور دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا گیلا ہے تو اس کے لئے میں اسے ایسے کچن ٹاول پہ رکھ کے تو تھوڑا خوش کر لوں گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پانی نہیں ہونا چاہیے دھنیا اور پودینہ ایسے کچن ٹاول پہ رکھ لیں اور اسے اچھے طریقے سے یوں ڈرائے کر لیں یا پھر کافی دیر پہلے اسے دھو کے تو چھنی میں رکھ لیں اسے بھی یہ خوشک ہو جائے گا دھنیا پودینہ کو میں نے اچھے طریقے سے ڈرائے کر لیا ہے اب یہاں یہ دیکھیں یہ میرے پاس پودینے کے پتے ہیں میں اس میں سے یوں اس کے پتے جو ہوں گے وہ الیدہ کر لوں گے اور ڈڈیوں کو نکال دوں گے یہاں میں نے پودینے کے پتے توڑ لیا ہے اور دنیا کو یہ دیکھیں اچھے دریقے سے ایسے کٹھا کر کے رکھ لیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ یہ جو اس کے باہر والی سائیڈ ہے تھوڑے موٹے موٹے ڈنڈل ہیں یہ میں کٹ دوں گے اگر آپ کے پاس جو دنیا ہے اس کے یہ ڈنڈل جو ہوں وہ سوفٹ ہو تو آپ نہ کٹیے گا اب ہم اسے کٹ لیں گے رفلی سے کٹ لیں گے بس اب یہ جو میرے پاس ساری مرچے ہیں ہم ان کی بھی ایسے ڈنڈیاں اتار کے تو تھوڑا تھوڑا ان کو کٹ لیں گے یہ چٹنی بنانے کے بعد آپ چھے مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں اس میں کیا چیزیں ایسی ڈلیں گے جس کی وجہ سے آپ اسے چھے مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا باج کیجئے گا پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی یہ وہ والی چٹنی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آگئی اور چھا گئی یا پھر آگیا اور چھا گیا یہ وہ والی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو پورا دیکھئے گا ہر ایمیچوں کی میں نے ڈنڈیاں اتار دی اب یہاں میرے پاس ایک چوپر ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو اور یہ دیکھیں اس میں میں نے آر تس لسن کے جووے بھی ڈالے ہیں وہ بھی ڈال دیجئے گا اب ہم اسے چوپر میں ڈال دیں گے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ بالکل پریشان نہ ہو آپ اسے دوری ڈنڈے میں یا پھر ہم تو اسے پنجابی میں کونٹی ڈنڈا بولتے ہیں آپ اسے اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ باریک مت پیسیے گا تھوڑا دردرہ سا بنایئے گا اب ہم اسے چوپ کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چوپ ہو چکا ہے بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ایسے ہی چوپ کریں گے اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں اب میں نے یہاں ایک گرینڈ لیا ہے اس میں دھنیا اور پدینہ ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں 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 1 ٹی سپون جتنا نمک ڈال دوں گے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا ساتھ ہی میں اس میں یہاں 3 ٹی سپون سرکا ڈال دوں گے سفیز سرکا جو ہوتا ہے نا وہ ڈال دوں گے اب میں اسے گرینڈ کر لوں گے دھنیا اور پدینے کا پیسٹ بن چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہاں اپنی چٹنی کے لیے تڑکا بنائیں گے تو اس کے لیے میں یہاں فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ڈال لوں گے 1 ٹی سپون میں اس میں زیرہ ڈال لوں گے اب اس تڑکے کو ہم جو ہم نے ہری مچے اور لیسن کو رکھا تھا نا اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو دھنیا اور پدینے کا پیسٹ بنائیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے وہ بعد میں ڈال لیں گے اس کو تڑکا نہیں لگائیں گے ساتھ ہی اپنے یہاں اس میں ایک کٹا ہوا لیمن ڈالوں گے یہ دیکھیں لیمو اور سرکا ملکے ہماری چٹنی کو بچائیں گے خراب ہونے سے سیو کریں گے اور اس کا کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوئے گا لیمو اور سرکا ڈالنے سے اور یہ بہت ٹائم تک بلکل صحیح رہے گے اور یہ جو اس میں مرچیں ڈالی ہیں نا ہم نے اس کی کڑواہٹ کو بھی ختم کریں گے ہو سکتا ہے شروع کے ایک دن میں یہ آپ کو تھوڑی سی مرچیلی لگے لیکن نیکس ڈے اور اس سے اگلے دن جیسے جیسے یہ پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے یہ مزیگی ہو جائے گی اور اس کی مرچیں میں بیلنس ہو جائیں گے بلکل اچھے سے مکس کر دیں گے بہت مزیگی ہماری پٹاخہ سی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اسے بہت ٹائم کے لیے سیو کر سکتے ہیں روز روز آپ کو چٹنی بنانا نہیں پڑے گی آپ اسے کسی بھی اچھے سے ساف ستھرے جال میں یوں سیو کر کے تو رکھ سکتے ہیں فریج میں بہت لاؤنگ ٹائم کے لیے یہ بلکل خراب نہیں ہوگی بلکہ یہ جیسے جیسے پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے ہی اس کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا الحمدللہ تیار ہو گئی ہماری بہت ہی چٹپٹی اور ہازمے والی چٹنی آپ اسے بنانے کے بعد بہت ٹائم تک سیو کر سکتے ہیں تقریباً چھ مہینے تک تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کالا نمک ہو تو آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اور زیادہ وڑ جائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں رکھیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ